ہلو مائی ڈیر فرنڈز گوڈ ایوننگ اور آپ کا سواگت ہے اگزامز میڈ ایزی چینل میں اور میں آپ کا دوست اور ہوسٹ مہن مظفر سائن سیریز کا لیکچر لے کے آپ سے پھر خدمت میں حاضر ہوں تو آج کا جو لیکچر ہونے والا ہے وہ ہے ریسپریشن ان ہیومن بینگز تھوڑا سا میرے گھلے میں آج خرابی ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس بہت ہی اچھی وائس کالٹی آجائیں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کروں گا میں لیکچر اچھی طرح سے ڈیلیور کرنے کی تو آج کے جو ٹاپک ہمارا ہے ریسپریشن ان ہیومن بینگز تو ریسپریشن ان ہیومن بینگز جیسے کہ ہماری ایگزامپل ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایگزام کے تھوڑا سا ایڈیشنل پوائنٹ آف ویو میں یعنی کہ آپ کا ایگزام ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی اپنی ڈیلی لائف میں آپ اپنے ریسپریشن سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہاں پر کیا کیا مطلب آپ کو انفرمیشن ملتی ہے تو اس انفرمیشن سے آپ کے بہت سارے شک و شکوک جو ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اور آج کے لیکچر پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو کہ میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب چینل کو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو چلتے ہیں آج کے لیکچر پر ایکزام میڈ ایزی کے ساتھ میں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد مظفر تو ریسپریشن ان ہیومن بینگز جو ہوتی ہیں وہ ریسپریشن جو ہیومن بینگز میں ہوتی ہے اس میں بہت سارے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو سب سے مین ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے مین ایکٹیوٹی ہوتی ہے سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے پہلا سٹیپ اس میں ہوتا ہے ایکسچینج آپ گیسز ایکسچینج آپ گیسز مینز یعنی کہ انٹیک آپ آکسیجن اور ایوالو ہوتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی کاربن ڈائیکسائیڈ باہر نکلتا ہے اور آکسیجن اندر کی طرف چلا جاتا ہے لیکن یہ کام کرنے کے لیے بہت سارے آرگنز کی ضرورت پڑتی ہے اور جو یہ آرگنز ہوتے ہیں جو اس میں ریسپریشن میں مدد دیتے ہیں ایک سسٹم بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم ریسپریٹری سسٹم تو ریسپریٹری سسٹم جو ہیومن بینگس کا ہے it has been divided into two parts one is called as respiratory tract and another is called as respiratory organ تو جو ریسپریٹری tract ہمارا ہے ریسپریٹری سسٹم is divided into broadly divided into two parts that is respiratory tract اور respiratory organ ریسپریٹری tract کس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے ہوا اندر چلے جاتے ہیں انسان کے وہاں سے شروع ہو کر ہوا کا اندر چلا جانا اور یہ کہاں تک پہنچنا لنگز تک یہ جو آرگنز اس میں آتے ہیں اس کو بولتے ہیں ریسپریٹری tract اور ریسپریٹری آرگنز وہ ہوتے ہیں جو آرگنز ریسپریشن کرنے میں مدد دیتے ہیں جیسے لنگز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن بینگس آر کمپلیکس تیرسٹریل آرگنزم ہیومن بینگس تو آپ کو پتا ہے کمپلیکس تیرسٹریل آرگنزم سے پلانٹس کے بعد میں پلانٹس کے چھوٹے کام میں ایڈوانسٹ ہے اس طرح سے جو ہیومن سے یہ سب سے کمپلیکس تیرسٹریل آرگنزم سے اور جو انہیل کرتے ہیں آکسیجن میں نے آپ کو بتایا ہے انہیلیشن اور ایکسیلیشن انہیلیشن مینز کی انٹیک آف آکسیجن پرام دا ایٹموسفیر تو ایٹموسفیر سے آپ آئیر لیتے ہو ریچ وید آکسیجن اور ویدہ ہیلپ آف لنگز یہ ویدہ ہیلپ آف لنگز کیا ہوتا ہے اور دلنگز ایلانگ ویدہ سم ادھر آرگنز فارم ایسسٹم پور ایسینٹ ایکسیجن جب بیٹوین بلڈ ایڈا آئیر تو بلڈ جو ہوتا ہے وہ لنگز میں آ جاتا ہے اور وہ کیری کرتا ہے کوربن ڈاکسائیڈ اور کوربن ڈاکسائیڈ باہر نکلتا ہے لنگز سے ریسپریٹری ٹریکٹ میں اور اندر چلا جاتا ہے آکسیجن this is called as gaseous exchange ٹھیک ہے نا بیٹا this is called as gaseous exchange تو اس gaseous exchange میں exchange کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ human beings میں gaseous exchange takes place ہوتا ہے between oxygen and کوربن ڈاکسائیڈ تو so organisms and its environment this system is called as respiratory system respiratory system کا کیا کام ہے respiratory system کا یہ ہی کام ہے کہ oxygen کو اندر لینا اور کوربن ڈاکسائیڈ کو atmosphere میں چھوڑ دینا this is called as respiratory system اب respiratory system جو ہے it has formed by two parts one is called as respiratory tract and another is called as respiratory organ اب respiratory tract کیا ہوتا ہے اگر باہر سے oxygen آتی ہے اور یہ oxygen شیدھا موں میں چلی جاتی ہے throw nostrils اور یہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی کہ nose سے شروع ہوتی ہے تاکہ بلکل کہاں پر پہنچے lungs تک lungs تک جتنے بھی organisms میں انوال ہوتی ہے ایک tract بنتا ہے ایک pipe جیسی بنتی ہے to the lungs this is called as respiratory tract تو nose میں کیا آتا ہے nose میں سب سے پہلے آتا ہے nostrils nostrils کے بعد oral cavity oral cavity کے بعد pharynx پھر larynx پھر trachea and then چلا جاتا ہے سیدھا lungs میں اور یہ tract جو بنتا ہے یہ بنتا ہے ہمارا respiratory tract تو respiratory tract میں آپ تھوڑا سا یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں کیا ہوتا ہے بیٹا اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں گے کہ respiratory tract کہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے مثال کی طور پر یہاں پر جو nose ہے nostrils یہاں سے oxygen in ہوتا ہے ان ہو جاتا ہے cavity میں چلا جاتا ہے اور oral cavity میں پہلے آتا ہے pharynx ٹھیک ہے نا pharynx آگے پڑھیں گے pharynx کیا ہوتا ہے اس کے بعد larynx ٹھیک ہے نا larynx کے سیدھے چلا جاتا ہے نیچے 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 اس tract یعنی جس کو کہتے ہیں wind pipe اور wind pipe چلا جاتا ہے دو لنگس میں ٹھیک ہے نا تو this form respiratory tract اسی کو بولتے ہیں respiratory tract ٹھیک بیٹا تو respiratory tract ہو گیا respiratory system ایک تو کونسی جس کرتا ہے respiratory tract پر دوسرا respiratory organs تو respiratory organs کون ہے lungs ٹھیک ہے نا favorite favorite کیا کام کرتے ہیں یہ favorite کام کرتے ہیں gases exchange میں اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں جو favorite ہوتے ہیں یہ کہاں پر locate کیے گئے ہوتے ہیں اور ان کی function کیا ہوتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے وہ organs ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں gases exchange میں تو یہاں پر دیکھئے آپ تھوڑا سا ایک outskage دیتے ہیں ہم کس کا respiratory system کا in human beings تو nose سے start ہوتا ہے nasal cavity oral cavity pharynx larynx پھر trachea trachea دو چیزوں میں divide ہوتا ہے ایک تو right side سے اور left side سے right side میں چلا جاتا ہے right lung کی طرف اور left side سے left lung کی طرف ٹھیک ہے بیٹا پھر اس میں further divisions ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے further divisions further divisions جو ہوتی ہیں وہ آگے پڑھیں گے کہ further divisions میں ہوتی ہے bronchiolus arterioles وغیرہ وغیرہ اس میں آتے ہیں alveoli تو یہ جو lungs ہوتے ہیں جس cavity میں رہتے ہیں چھاتی اس کو بولتے ہیں thoracic cavity کیا بولتے ہیں بیٹا جہاں پر lungs رہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں thoracic cavity thoracic cavity اور اس thoracic cavity میں lungs بھی رہتے ہیں اور heart بھی رہتا ہے اور جس جو اس thoracic cavity اور abdominal cavity کو آپس میں سپریٹ کرتا ہے یہ muscle کا ایک پردہ ہوتا ہے it is called diaphragm اس کو کہتے ہیں diaphragm تو یاد رکھئے گا کہ thoracic cavity اور abdominal cavity کو جو muscle کا ایک membrane ہوتا ہے وہ ان کو separate کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس membrane کو کہتے ہیں diaphragm اور diaphragm کے اوپر والا حصہ thoracic cavity اور نیچے والی cavity جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں abdominal cavity اور thoracic cavity میں ہوتی ہے lungs اور heart ٹھیک ہے نا چلتے ہیں تھوڑا سا آگے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ respiratory tract جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ the path through which oxygen reaches up to lungs یہ وہ راستہ ہے جہاں سے oxygen atmosphere سے آتا ہے اور lungs کی طرح پہنچتا ہے اور carbon dioxide is removed from the lungs respiratory tract اس کو بولتے ہیں respiratory tract اب اس respiratory tract میں اگر human کی بات کریں تو کون کون سا آرگن اس میں آتا ہے سب سے پہلا والا آرگن آتا ہے nose جس کو میں نے ابھی بتایا تھا nostrils تو nostrils سے انسان inhale کرتا ہے oxygen انہی کے اندر کی طرف لیتا ہے oxygen اور یہ nose consist کرتی ہے two nostrils پر دو nostrils ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا which are separated by cortilis septum ان دو nostrils کے بیچ میں ایک cortilis septum ہوتا ہے جو ان دو nostrils کو آپس میں separate کر دیتی ہے اور یہ سیدھا کھل جاتی ہے کہاں پر oral cavity بھائی بھونی پلیٹ تو یہ جو nostrils کا رستہ جاتا ہے سیدھا oral cavity میں کھول جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو nostrils leads internally into پہلے nostrils کی cavity جو ہوتی ہے اس کو بولتے نیسل cavity اور نیسل cavity سیدھا کہاں جاتی ہے سیدھا oral cavity میں چلی جاتی ہے it bears here to check the entry of large particles along the air یعنی کہ آپ کی ناک میں جو ہوتے ہیں چھوٹے ہیئر اور چھوٹے ہیئر کا کام کیا ہوتا ہے کیونکہ ایٹما سپھیر میں جو oxygen ہمیں ملتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری impurities ہوتی ہے اور ایک impurities کو چک کرنا ہیئر کا کام ہے اور ایک filtered air بیج دینا لنگ پر تو یہ ان کا کام ہوتا ہے تو یہاں پر فلٹریشن اس کا کام ہے یہ آپ یاد رکھیں گے mcq کے لیے جو ہیئر ہوتے ہیں ناک میں وہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے فلٹریشن آف آئر اور فلٹر ہو کے آئر پہنچ جاتا ہے لنگ میں the ears line the passage to that the air going into the body is free of dust and other impurities the passage is also lined with mucus which helps in the filtration the olfactory epithelium lines in the nasal cavity that gives the sense of smell تو یہاں پر آپ کی ناک میں کیا ہوتا ہے اکسیجن کیا کرتا کام ہے air کیا کام کرتا ہے یہ آسانی کے ساتھ اندر اور باہر چلا جاتا ہے تاکہ یہ جو اگر ڈرائی ہو گئی ناک تو ناک ڈرائی ہونے سے آئر کا پاسج ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ناک میں اور اپثیلیم سیلز ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں ان کی وجہ سے ناک کیا کام کرتی ہے اس میں پیدا ہو جاتی ہے سینس آف سمیل تو ناک جو نوز ہوتی ہے اور وہ سینس آف سمیل کون دیتا ہے آل فیکٹری اپثیلیم ٹھیک ہے نا نیسل چیمبر اوپن انٹو پیرنکس اب اس کے بعد جو نیسل چیمبر ہوتی ہیں یہ سیدھا جا کے پیرنکس میں کھل جاتے ہیں انٹرنل نیر ٹھیک تو چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں پیرنکس کیا ہوتا ہے پیرنکس کیا ہوتا ہے پیرنکس در ٹو انٹرنل ناوسٹرل جو ہوتے ہیں انٹرنل انٹرنل پیرنکس پیرنکس جاتے ہیں اور یہ دونوں مطلب دونوں کے لئے ایک کومن پاسج بنتی ہے پھوڑ کے لئے یہ پاسج بنتی ہے اور آئر کے لئے پاسج بنتی ہے اس کو کہتے ہیں فیرنکس پیرنکس 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 پسٹیریر اگر دیکھیں درسل اپننگ اس کو بولتے ہیں پسٹیریر اگر دیکھیں تو اس میں ایک اپننگ آتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم ڈرسل اپننگ یا گلیٹ لیڈنگ تو اسو فیگس تو اگر پسٹیریر دیکھیں پیچھے والی تو وہاں سے جو اس کی اپننگ ہوتی ہے یہ سیدھا جاتی ہے اسو فیگس میں اور اگر دیکھیں اپننگ اور گلوٹس جس کو بولتے ہیں تو یہ پائپ چلی جاتی ہے ونڈ پائپ میں یعنی دو اپننگ ہوتی ہے یعنی ایک فوڈ کے لیے وہ چلا جاتا ہے اسو فیگس میں اس کو بولتے ہیں گلیٹ اور جو ہم ساس لیتے ہیں وہ تو گلیٹ میں نہیں چلی جانی چاہیے بلکہ کہاں پر چلی جانی چاہیے یہ چلی جانی چاہیے ونڈ پائپ میں اور اس کو ایلو کرتا ہے گلوٹس ٹھیک ہے نا ایک تھوڑا سا ڈھکن ہوتا ہے وہ ڈھکن ہوتا ہے اور وہ ہی ایلو کرتا ہے سریف آئیر کو ٹرائکیہ میں نہ کی پھوڈ کو جوری سویلو ایلو 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 جیسے ہی آپ پھوڈ کو سویلو کرتے ہو ایلو گلوٹس کیا ہوتا ہے بلکل کلوز ہوتا ہے گلوٹس ایلو کیپ پھوڈ آؤٹ اپ ریسپیریٹری ٹیوب تو یہ پھوڈ کو ریسپیریٹری ٹیوب میں نہیں جانے دیتا ہے تو ایلو گلوٹس کا کام ہے کہ دور سویلو ایلو پاتھوے ہوتی ہے جہاں سے پھوڈ بھی چلا جاتا ہے اور سانس بھی چلی جاتی ہے لیکن آگے اس کی سیلیکشن ہوتی ہے جو دور اپننگ ہوتی اس کو بولتے ہیں گلوٹ یہ پھوڈ کو بیج دیتی ہے دوسری والی جو اپننگ ہوتی ہے یہ بندی ہوتی ہے جیسی سانس آتی ہے تو سانس کو چھٹ دیتی ہے کہاں پر ٹریکیا میں یعنی وینڈ پائپ میں اور اس کے اوپر پلیٹ جیسا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اپی گلات اس کا نیجر ہوتا ہے کارٹ لیجنس ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں دوسرے پر اس کے بعد آتا ہمارا لائرنگ کیونکہ لائرنگ آج میرا خراب ہے تو لائرنگ سے آپ یاد رکھئے گا لائرنگ آج تو میرا لائرنگ خراب ہے اس لئے ماف کیجئے آپ تک آواز اچھی طرح سے نہیں پہنچ رہی ہوگی اس کے لئے ہم معذرت ہیں لیکن کیا کریں تو روز لیکچر دینا ہی پڑے گا تو اگزام بھی آنے والے ہیں لائرنگ اس آج 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 اگر مثال کی طور پر آپ مانو یہ آج 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 باکس کسے کہتے ہیں لائرنگ کا دوسرا نام کیا ہے اور اس وائز باکس کو دوسرا بولتے ہیں ایڈام ایپل ابھی دیکھا ایڈام ایپل بھی اس کو کہتے ہیں تو وائز باکس جہاں سے آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کیا ہوتا ہے لائرنگ آج 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 بلکل بلکل پتلا ہوتا ہے اور مین کا بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وائز باکس جو ہوتا ہے یہ مور پرومننٹ ہوتا ہے مین میں اور اس کمپیر ٹو وومن ہنس تو پھر اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہنس اس ایڈام ایپل اس کو کہتے آپ ساؤنڈ وہ ووکل کارڈ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پروڈکشن آپ ساؤنڈ تو لائرنگس میں کیا ہوتے ہیں ٹو ووکل کارڈ اور وہ ووکل کارڈ میں وائیبریشن ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ پریڈیوس ہوتا ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے اور اس میں ہمیں کیا سکھنے کو ملا اس میں یہ سکھنے کو ملا لائرنگس جو ہوتی ہے لائرنگس ہوتی ہے ٹریکیا کے اوپر ٹھیک ہے نا اور یہ ٹریکیا کے اوپر اسی کو کہتے ہیں وائیز بکس بھی اور ایڈمز ایپل بھی چلتے ہیں نیکسٹ بھی ٹھیک نیکسٹ والا جو ہے یہ جو ہمارا لائرنگس ہے جس آلسو کال اس وائیز بکس جو رنگ سویلو اگ آف فوڈ بول یعنی جیسے فوڈ کو سویلو کیا تو بول کی صورت میں ہوتا ہے یہ تو اب میں نے کہا کہ جیسے ہم فوڈ کو سویلو کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ڈھکن آتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہاں اپی گلوٹ تو اس کے بعد یہ کرتا ہے سانس کو وینڈ پائپ میں وینڈ پائپ کا دوسرا نام ہے ٹریکیہ یہ یاد اکھنا ٹریکیہ اس کا دوسرا نام ہے اور یہ ٹریکیہ ہی وینڈ پائپ ہے اور یہ ٹریکیہ جو بنی ہوئی ہوتی رنگ سے بنی ہوئی ہوتی ہے ٹریکیہ is a long tube extended from to the next to bronchi in the thoracic cavity اور یہ ہی ٹریکیہ کیا چلا جاتا ہے سیدھا لنگ میں اور لنگ میں پہنچ جاتا ہے thoracic cavity میں نے ابھی بتایا جو چھاتی ہوتی ہے یعنی abdominal cavity کے اوپر جو رنگ صاحب caught legends اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو track ہوتا ہے یہ کچھ اس قسم کیا ہوتا ہے یہ ایک رنگ دوسرا رنگ تیسرا رنگ ایسے سارے رنگ مل کے ایک pipe جیسی بناتی pipe کیوں بناتی ہے کیونکہ یہاں سے ہوا اندر آنی چاہیے ہوا آنی چاہیے اس کے لئے space بھی ہونی چاہیے یہ caught leg جو caught leg جو ہوتی ہیں رنگ ہوتے ہیں یہ ٹریک کو contract نہیں ہونے دیتے ہیں کونسٹرکٹ نہیں ہونے دیتے ہیں کونسٹرکٹ اگر یہ ہو گیا تو آئر کی جو path ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر آئر اندر موہ نہیں کرے گا تو اس کو بچانے کے لئے یہ caught leg rings کا بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس میں construction نہ آئے یہ بھی پوچھا جا چکا ہے exam میں wind pipe caught leg rings کا کام ہوتا ہے اور اس کو collapse نہیں کرنے دیتا ہے اس کے بعد trachea کیا ہوتا ہے یہ divide ہوتی ہے دو branches میں یہاں پر یہاں برانچ اور یہاں سے ایک برانچ تو یہ دو دو برانچ آتی ہیں اس میں ایک برانچ چلا جاتا ہے رائٹ لنگ کی طرف دوسرا برانچ چلا جاتا ہے لیف لنگ کی طرف تو یہاں پر trachea ہوتا ہے divide into two main parts ایک رائٹ لنگ میں چلا جاتا ہے دوسرا لیف لنگ میں چلا جاتا ہے تو انٹر انک تھورس cavity trachea divides into two branches called برانچ تو ان کو کیا کہتے ہیں برانچ کیا کہتے ہیں برانچ تو یہ ہے رائٹ main stem برانچ اور یہاں سے ہے لیف میں ٹھیک تو اس کے بعد these are short branches which enter into life left at the right lungs these are also supported by cortilis rings تو اس میں بھی cortilis rings ہوتے ہیں ریسپیری آرگن جو ہوتے ہیں لنگ دوسرا والا ہمارے پاس یہ تو تھا ریسپیری ٹریک تو ریسپیری ٹریک برونک اور برونکیولوج میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک رہا ہوں اس لنگ میں کیا ہوتا ہے یہ ٹریک دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں برونکس کیا کہتے ہیں برونکس برونکس اور یہ جو برونکس نکلا سپوس دو منٹ کے لیے یہ ایک برونکس دوسرا برونکس پھر اس برونکس کے الگ حصے ہو جاتے ہیں ٹھیک تو یہ برونکس ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹی حصے ہو گئے اس کو بولتے ہیں برونکیولز یاد رکھنا جو برونکس کی چھوٹی حصے ہوں گے وہ برونکیولز جو ٹریک ہے کے دو حصے ہوں گے اس کو بولتے ہیں برونکس اور پھر دوائیڈ انٹو برونکیولز ٹھیک ہے نا دا ریسپریٹری آرگنز جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے پائے جاتے ہیں لنگز کیا پائے جاتے ہیں لنگز اور یہ لنگز جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سپونجی بیک لائک ٹرائنگلر سٹرکچر سچویٹ ان دا تھوریسک کیوٹی اور یہی سچویٹ ہوتے ہیں کہا پر تھوریسک کیوٹی میں یہ دو لنگز ٹھیک ہے تھوریسک کیوٹی میں دو لنگز اور شیٹ تو یہ جو لائک سٹرکچر ہوتی ہے یہ شیٹ پہ ایک میمبرین پہ ٹھیک ہے جو میمبرین سپریٹ کرتی ہے کیا ایبڈامنل کیوٹی کو تھوریسک کیوٹی میں یعنی تھوریسک کیوٹی اوپر والی نیچے والی ایبڈامنل کیوٹی جہاں پر سٹرومک ویٹامک رہتے ہیں انٹرسٹائنز رہتے ہیں لیور رہتے ہیں تو یہ بنتی ہے ایبڈامنل کیوٹی اور اس کے اوپر جہاں پر کیا رہتے ہیں لنگز اور ہارٹ وہ ان کو کہتے ہیں ہم تھوریسک کیوٹی اور یہ جو میمبرین ہے اس کو بولتے ہیں ہم ڈیا فرام کیا بولتے ہیں بیٹا ڈیا فرام ڈیا فرام سپریٹ تھوریسک کیوٹی from the ایبڈامنل کیوٹی they are well protected by تھوریسک کیج یعنی اس کے اوپر ایک کیج بنا ہوا ہوتا ہے اس کیج کو کہتے ہیں ریبز یعنی ریبز اس کے اوپر ہوتے ہیں جیسے آپ اپنی چھاتی کو تھوڑا لنگ ڈابل وال پریول سیک اور یہ جو ہر ایک لنگ اس کے باہر سے ہوتا ہے ایک میمبرین وہ ڈابل وال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پلیورل سیک کیا بولتے ہیں پلیورل سیک تو یہاں سے یہ ایک میمبرین دوسرا میمبرین اور اس میمبرین کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کے بیچ والی کیوٹی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پلورال کیوٹی اور اس پلورال کیوٹی میں چھوڑا فلیوڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں پلورال فلیوڈ اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا پلورال فلیوڈ یہاں پر لیبل کیا ہوا ہے this is called as pleural fluid جو membrane ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں pleura ٹھیک ہے نا pleural membrane یا pleural sake ٹھیک تو pleural fluid اس میں رہتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے it is secreted by the pleural sake pleural sake ہی اس کو secret کرتا ہے کیوں کرتا ہے which protects the lungs from mechanical injuries یہ باہر کی injuries سے lungs کو بچاتا ہے یعنی کہ یہ اس کو protection دیتا ہے جیسے bonnie cage کو protection دیتا ہے لیکن خدا نہ کہاستا اگر اندر lungs کی طرف کوئی mechanical کوئی push چلا جائے تو یہ اس سے اس کو protect کرتی ہے تاکہ injury نہ لگے and allow it is frictionless moment اور اس کو moment بھی کرنی پڑتی ہے جیسے ساس اندر لینا تو پھول جانا ساس باہر چھوڑ جانا تو کم ہو جانا اس کے surface area تو اس میں بھی یہ مادت دیتا ہے the lungs are enclosed in a rib cage made up of bones called ribs اور یہ lungs کہاں پر ہوتی ہے بونی cage میں یعنی rib cage میں ان کو بولتے ہیں ribs the right lung is larger than the left one یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا جو right lung ہے وہ left lung سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور جو right lung ہوتی ہے it is divided into three lobes تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک lobe ہے یہ ایک lobe ہے دوسرا lobe اور تیسرا lobe جو right lung ہوتی ہے تین lobes میں divide ہو چکی ہوتی ہیں لیکن جو left lung ہے اس میں ایک lobe یہ دوسرا lobe یہ دو ہی lobes میں divided ہوتی ہے اسی لیے جو right lung ہوتی ہے یہ left lung سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ٹھیک تو the right lung is divided into three lobes where the left lung has two lobes inside the lungs a primary bronchus divides into divides and re-divides to form network called bronchial intercom تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے bronchus آگے چلا گیا پھر bronchiolus بن گئے اور پھر bronchiolus کے بھی divisions ہوگی ان کو بولتے ہیں alveoli ٹھیک ہے نا alveoli تو bronchiolus کا divide ہونا پھر چھوٹے چھوٹے اور حصوں میں divide ہونا اس کو بولتے ہیں alveoli کیا بولتے ہیں alveoli تو alveoli کا کام ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے اس میں blood network ہوتی ہیں blood arteries ہوتی ہیں veins ہوتی ہیں تو یہ وہاں سے کیا کرتی ہیں کام یہ oxygen اندر چلا جاتا ہے اور جو carbon dioxide ہوتا ہے blood میں وہ باہر چلا جاتا ہے by the process of diffusion by the process of diffusion each alveolar duct opens into an alveolar sac having six to eight pockets like say called alveoli جو alveolar ducts ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے sacs میں چلا جاتا ہے ان کو بولتے ہیں alveolar sacs اور alveolar sacs ایک alveolar duct میں کتنے چھے سے آٹھ pockets تک ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں inhalation exhalation اور mechanism میں ہم پڑھیں گے کیسے gases exchange ہوتا ہے اب تک تک کے لئے اجازت دیں کیا پتہ کل تک ہمارا جو گلہ ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا اب بھی دعا کیجئے تب تک کے لئے آپ ٹھیک سے رہے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں thank you very much